اگلا سوال ہے میری مسجد میں فجر کی نماز ہوتی رہتی ہے اور بعض بھائی سنت اپنی پڑھتے رہتے ہیں کیا ایسے ہی ہے یہ بالکل غلط بات ہے یہ جو سوال ہے کہ فجر کی نماز ہوتی رہتی ہے اور کچھ بھائی سنت پڑھتے رہتے ہیں یہ غلط بات ہے جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے بعد اب کوئی اور نماز نہیں ہے یہ حدیث عام ہے ہر نماز کے لئے چاہے فجر کی نماز ہو کوئی بھی نماز ہو اگر جماعت کھڑی ہوگی تو اس کے بعد کوئی سنت نہیں پڑھ سکتا ہے اگر کوئی پہلے سے پڑھ رہا ہو تو جماعت کھڑی ہونے کے بعد اسے سنت توڑ دینا چاہیے اور سنت توڑ کے آکے اس کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے خاص طور سے فجر کی نماز میں تو ایک خصوصی روایت ہے سحی مسلم اگرہ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم پر آئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے یعنی سنت پڑھ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلم پر آ جانے کے باوجود بھی سنت جاری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہا کیا تم ایک ساتھ دو نماز پڑھنا چاہتے ہو یعنی آپ سسن نے انہیں ڈانٹا اور ان کو نماز پڑھنے سے روکا اور یہ کہا ہے کہ ابھی جماعت کھڑی ہو گئی ہے اب تمہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھنا ہوگا تم اکیلے سے اپنی نماز نہیں پڑھ سکتے تو صحیح بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی جماعت فجر کی جماعت ہو یا کسی بھی نماز کی جماعت ہو اگر جماعت کھڑی ہو گئی اب کوئی سنت نہیں اگر کوئی سنت پڑھے گا تو دو نقصان ہے ایک تو یہ کہ اسے اس کا کوئی سواب نہیں ملے گا دوسرا یہ کہ جو فرض نماز ہے اس میں اس کا لاؤس ہو رہا ہے تقبیر تحریمہ چھوٹ رہی ہے ہو سکتا اس کی ایک رکت بھی چھوٹ جائے یا ایک رکت نہ بھی چھوٹے تو اس کا قیام چھوٹ جائے رکو چھوٹ جائے کچھ بھی چھوٹ سکتا ہے یہ اس کا لاؤس ہو سکتا ہے اور یہ کوئی کم نقصان نہیں ہے کہ مسجد میں رہتے ہوئے تقبیر تحریمہ چھوٹ جائے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک آدمی مسجد میں موجود ہے اس کے باوجود بھی تقبیر تحریمہ سے محروم ہے اور تقبیر تحریمہ میں امام کا ساتھ نہیں دے سکتا یہ بہت بڑی بھول ہے بہت بڑی بدقسمتی ہے اس لئے جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں غلط کرتے ہیں کوئی بھی نماز ہو جب جماعت کھڑی ہو جائے تو ساری نماز بند کر کے جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے امید کے جواب مل گیا ہوگا